الحمدللہ رب العالمین کمالات و خوبیاں اللہ کے لیے بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے سب تعریفیں خدا کو سزاوان اول تو تعریف سے تعبیر کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تعریفی سو بھی ہوتی ہے تعریف حسن بھی ہوتی ہے اور پھر سزاوار کا لفظ باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا موضوع نہیں ہے کیونکہ سزاوار کا معنی مجرم بھی آیا ہے اس لئے عزر شیم الحن نے اس جگہ ترجمہ میں جبنی نظیر پر اعتراض کیا ہے کہ سزاوار کا ترجمہ کرنا بیعضی کا باعث ہے مستحق ہے سب محامد خوبیاں عظمت ہیں اور بزرگیاں اللہ کے لیے بھئی مخلوق میں تعریف کیسے ہوگا جو آج موجود ہے کچھ مدت بات ہے جو آج جوان ہے کچھ دنوں بعد بوڑا ہوگا جو آج بوڑا ہے کچھ دنوں بعد قبر میں ہوگا جو آج حسین ہے وہ کچھ دنوں بعد بدصورت ہو جائے ہیں خائستمخ دے طور کو دے شکا پی رہی کے اور سم کامت دے کوگ لرگے شکا پی رہی کے وہ حسین جمیر چہرہ وہ بہارہ آج ہزاں قدیر ہے بوجہ بوڑا ہو نہیں اور وہ بہترین خرامہ جسم اور قبر سروے کی طرح آج چیڑا ہو چکا ہے جیسے لگڑی مڑ جاتی ہے انہو خائستمخ دے طور کو دے شکا پی رہی کے اور سم کامت دے کوگ لرگے شکا پی رہی تو پیری اسی آجی زیدہ رڑ پر سوزی کا رستم دے زمانی بھی ہے رحمان جب پیری اور بڑا پہ آ جاتے تو رستم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پانی پینے چاہتا تھا مٹکہ بڑا ہوا تھا اتفاق سے کوئی خادم نہیں ہے خادموں کے دموت کاموں میں وہ تو جہاں در اثرنا والا دیکھنے وہاں پاک جاتے ہیں تو اس نے پلنگ سے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور پھر رینگ کے ہوئے جا رہا تھا لیکن نہیں پہنچا زمین پر لکھا کہ میں وہیں رستم ہوں کہ جب میرا نام کوئی سن لیتا تھا تو دوڑ بھول لیتا تھا کہ یہ گر جائے اور آج بوجہ اوڑے اور بیمار ہونے کے پھر یہ حالت ہے کہ ایک گلاس پانی مجھے نہیں مل سکا رینگ کے ہوئے گیا لیکن مٹکے اور مجھ میں دو زیرا باقی ہے اور میری روح نکل رہی اس کا ہاتھ مٹکے تک نہیں پہنچ سکا اس کا پہلے 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 روح حبز ہو گئے زکر رحمان بابا ہوئی چھپیریہ کہ آج زیرا کو رستم مجھڑے پر سوزی پر دی رہی الحمدللہ سارے خوبیاں محامد اور شکرانیں بڑائیاں اور گزرگیاں اللہ کے لیے ہیں جو فالنے والے ہیں کائنات کے رب العالمین رب یا ربو کے معنی آتے ہیں پالنا رب یا ربو اور رب پالنے والا جمعاتی ہے ارباب کا ارباب متفرغون خیرن بللہ الوارد القامار لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے رب المال بھی کہتے ہیں رب السلم بھی کہتے ہیں رب البیت بھی کہتے ہیں رب کا اطلاع کئی مقام پر ہو سکتا ہے رب و درہ میں ودینار بھی کہا جاتا ہے ہاں جب قرآن موجود ہو تو اللہ حضور پر تر کے لیے اس سے مارک با جیسے یہاں ہے جو کہ عالمین کا پالنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی کا کام نہیں ہے عالمین عالم کی جمعہ ہے اور عالم کتنے ہیں اول دو ہے دنیا اور آخر پھر دور ہے عالم الاند والانس پھر دور ہے عالم الملکوت والسفلوت پھر ساتھ عالم دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسود نین کو کہتے ہیں عالم رویان مقافات کو کہتے ہیں عالم الوساد بیند دنیا والا خرق کو کہتے ہیں عالم البرپا چاہر تو یہ ہو گئے اوپر ہے ملکوت جبرود لاہود اے طاہر لاہود اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق میں آگی ہو اور پرواز میں ہوتا ہے مشہور ہے کہ عالم کل ساتھ ہیں وہ اس طرح ہے چار یہ ہو گئے اور تین بالائی ہو گئے ملکوت جس تک ملائک کے رسائی ہے اور چبرود جہاں صرف احکام ناظر ہوتے ہیں اور لاہود جس میں اللہ رب العزت کے ذات جل جلال ہو اور اس کے پروز کے جلو کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہیں دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسود پھر اسی دنیا میں ہم پر ایک عالم تاری ہوتی ہے عالم رویہ اس ناسود اور رویہ کے درمیان میں مثال ہے جب روح آنکھی نکل جائے تو عالم برزخ ہے عالم ناسود رویہ مثال برزخ ہے کچھ حصے دنیا میں ہیں کچھ حصے عقبہ میں ہیں تو عالم الدنیا اور عالم الاخرہ کہیں کہیں مشرق ہو جاتے ہیں اور اوپر تین ہیں ملگوت جبروت اور لاہود تو یہ تو جو مناتقہ نے کہا ہے صدر الدین شیرازی نے الاسفار میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کہلا وہ کوئی اور جانی نہیں سکتا ہے کیونکہ کتاب ہمیں لکھا ہے اس لئے ہم کو نسمہ دیا اللہ تعالیٰ آپ پالنے والے ہیں عالمین کے ہم ترجمہ سرکر لے کے جان چڑھا رہے ہیں یہ رزر نہیں پھر رزر کس کو کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا رزر ناشتہ ہے بلاو اور بریانی ہیں پھر یہ چار گھنٹے کیوں بیٹھیں یہ کیسی ہے یہ بھی رزا ہے رزا اور روح والی امان یہ توانائی ہے آمان کی اگر سبق نہ ہو تو آپ کو ناشتہ نامنظور ہے اگر آپ کو پتہ چلے کہ کل سبق نہیں ہوگا تو آپ کو پیر کے کھانے کیلئے پڑے آئیں گے کھانا ہم جگہ لگے پتہ چل گیا کہ رب العالمین پہلا ہے روح کی رزا روح کی رزا جیسے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو آدمی فرحت محسوس کرتا ہے جب دینی حلقوں کو دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے پھرا رزق جو ہوا میں بدن ہے جسم کا سہارہ ہے اگر آدمی دو تین دن کھانا نہ کھایا ہے یا پانی نہ پیا ہے تو تکلیف فرحت محسوس کرتا ہے آئی صورت ہے اور روح کی رزا اور جسم کی رزا پھر بہت سارے لوگوں کا کام رزا سے نہیں دوا سے بنے گا تو حکمت اور طب اور ڈاکلی پیدا ہو گئے پھر صرف رزا تو نہیں کپڑا بھی پیٹنا ہے رہنے کے لئے گھر بھی چاہیے صرف پانی پر تھوڑے ایک دفاع ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی کیا بہترین لذیذ شیرید اور لذت دودھ اللہ تعالیٰ محسوس کرماتے ہیں جنہ آپ کو دودھ سے زیادہ نسبت نہیں ہے تو آپ ٹنڈی بوتلیں آئی سکریف قسم قسم کے کھانے یہ جتنا نظام زندگی ہے اور جس جگہ جس شخص کو خوشی اور آرام ملتا ہے اس کا جو وہ مادہ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے رب العالمین اللہ اکبر غریب اور مسکینوں کا اور طرح رہے دیں متوسط طبقے کا اور طرح ہے مالداروں کا اور طرح ہے